السلام علیکم کیسے آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں ڈالو بنا رہی ہوں اور آپ کو ریسی پی دینے والی ہوں بہت ہی کم مسائلوں کے ساتھ میں نے بنائے ہیں اور بہت سمپل طرح سے تو چلیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں میں نے پانچ انڈے لیے ہیں بوائل کر لیے ہیں اور آدھا کلو میں نے آلو لیے ہیں اوائل رکھ لیا ہے میں نے پین میں دو سو گرام میں نے اوائل لیا ہے آپ اپنے حساب سے رکھ لیں ایک بڑے سائچ کی میں نے پیاج لی ہے سلائچ میں کاٹ لی ہے اس طرح سے اور اس کو ہم فرائی کر لیں گے پہلے میں نے تیز گرم کر لیا تھا پہلے اوائل اور پھر اپنا فلیم میں نے سلو کر دیا ہے اس کو پیاج کو ہم ہلکہ ہلکہ فرائی کر لیں گے دیکھئے ہماری پیاج گولڈن فرائی ہو گئی ہے اس نے اوائل سے الگ کرنی ہے اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہم نے کچھ ڈائی فروٹ لیے ہیں چار پانچ میں نے بیادام لیے ہیں اور چار پانچ کاجو لیے ہیں اس کو بھی میں اسی اوائل میں ہلکہ سا فرائی کروں گی زیادہ فرائی ہمیں نہیں کرنے ہیں نہیں تو کڑوات آ جائے گا ہماری سبجی میں ہلکہ سا ہی مجھے اسے فرائی کرنے ہیں اتنے ہماری پیاج بھی تھنڈی ہو جائے گی تو دیکھیں کاجو اور بیادام بھی ہمارے فرائی ہو گئے ہیں دو تین شیکنڈ میں نے ان کو فرائی کرے ہیں اور بڑی ایسے فرائی ہو گئے ہیں اور اسی اوائل میں جو میں نے آلو آپ کو بتایا ہے ہاف کے جی میں نے آلو لیے ہیں کاٹ کے اچھے سے واش کر کے ان کا پانی سکا کے میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہیں ان کو بھی ہم فرائی کر لیں گے اسی طرح سے میں نے ایک ہی اوائل لیا ہے ایک ہی پہن لیا ہے اس میں ہم سب چیز اپنی فرائی کریں آلو ہمارے اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں تو اس میں مائٹھنڈی ہو گئی تھی اور اسی میں میں نے پیاج ایٹ کر دی ہے تھوڑے سے میں نے لسن کے جوے لیے ہیں چھیل لیے ہیں جو دائی فروٹ میں نے فرائی کر رہے تھے وہ ایٹ کر دی ہے ایک ٹماٹن لیا ہے اس طرح کے پیسز میں میں نے اس کو کٹ لیا ہے اور چار چمچ مجھے دہی لینی دہی ہماری کھٹی نہیں ہونی چاہیے ان سب چیزوں کا ہمیں پیشٹ بنانا ہے اور جو آلو ہم نے فرائی ہونے کے لیے رکھے تھے وہ ہمارے آلو فرائی ہو گئے یہ ابھی گھلے نہیں ہیں تو اس لیے ہم ان کو اوئل سے الگ کر لیں گے اور ان کو بھی مہینہ اچھا چھے فرائی کرنے ہیں اور یہ دیکھ ہم نے فرائی بھی کر لیے اور اسی اوئل میں میں نے پانچ ہاری میرچ لیے ہیں انہیں بھی تھوڑی سی فرائی کرنی ہے اس طرح سے ہم فرائی کر کے سالن میں ڈالیں گے سب سے لاشٹ میں تو یہ بہت اچھا ٹیشٹ دیں گے آپ کے پاس اگر موٹی میرچ ہوں تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ایک چھمچ میں نے جیرہ لیا ہے دو سوکی لال میرا دالچینی کا ٹکڑا لیا ہے اور ایک بڑی لائچی ان سب چیزوں کو اوئل میں ڈال دیا ہے اوئل ہمارا گرم ہے پہلے سے اور جیسے ہی مسالے ہمارے فرائی ہوئے تھے جو پیشٹ بنایا تھا میں نے وہ ایٹ کر دیا ہے بہت ہی اچھے سے اس کو ہمیں بھوننا ہے اور جو جار میں تھوڑا سا پانی لے کے وہ میں ایٹ کر دوں گی تاکہ ہمارے مسالے جلےنا اچھے سے ہمیں اس گریوی کو بھوننا ہے اور میں اس میں ہم مسالے ایٹ کریں گے جیسے ہماری گریوی بھونیں گی دیکھیں گریوی ہماری بھون گئی ہے تھوڑی سی تو میں نے اس کا کچھاپن نکالا ہے اور اس میں نمک ایٹ کرا ہے ایک چمچ میں نے لال میش پورڈر ایٹ کرا ہے ایک چمچ دھنیا اور تھوڑی سی میں نے اس میں حلدی ایٹ کری ہے اور کچھ مسالے میں اس میں ایٹ نہیں کرنے کی ہوں اور یہ دیکھیں پھر سے ہمیں اس کو بھوننی ہے تو دب تک ہم اس کو بھونیں گے دب تک ہمارا اوئل اوپر نہیں آ جاتا بڑیہ سے ایک بار میں نے اس کو پہلے بھی بھون لیا تھا اور اب مسالے ایٹ کر کے پھر سے ہم بھونیں گے یہ دیکھیں سارا اوئل ہمارا اوپر آ گیا ہے تو میں نے تھوڑے سے مٹر ایٹ کرے ہیں جو آلو فرائی کرے تھے وہ ایٹ کر دیئے ہیں تھوڑا سا میں اس میں ہرا دھنیا ایٹ کروں گے یہاں پہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس طرح سے اور مکس کر لیں گے جب تک ہمارے آلو اور مٹر نہیں گل جاتے جب تک ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے تھوڑا سا میں نے پانی ایٹ کرنا ہے اور کور کر کے میں تب تک پکا دوں گی تب تک ہمارے آلو اور مٹر گل نہیں جاتے تو دیکھیں ہمارے آلو بھی سوفٹ ہو گئے ہیں اور مٹر بھی میں نے اس کو دو سے تیر منٹ پکایا ہے تھوڑا سا مجھے گریوی ٹھیک لگ رہے تھے تو میں نے آدھر گلاج اس میں پانی ایٹ کر رہا تھا تھوڑی دیر اس کو پکایا تھا اب جو انڈے ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے وہ ایٹ کر دوں گی میں اس میں اور تھوڑی سی میں نے اس میں کسوری میتھی ایٹ کری ہیں بہت ہی اچھی خوزبو آئے گی سب سے لاشٹ میں ہم اس میں ایٹ کریں گے پہلے نہیں اور ایک چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ ایٹ کریں گے جو ہری میرچ فرائی کری تھی وہ بھی ایٹ کر دی ہے یہ بہت ہی اچھا ٹیش دیں گے اور پھر سے میں نے اس میں ہرادھنیاں ایٹ کر دیا ہے تو انڈے آلو بن کے ہمارے ایک دم تیار ہیں آپ ایک بار اس طرح سے جرور بنائیں بہت ہی ہے آپ ایک بار جرور بنائیں میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اگلی ریسپی کے لیے اللہ حافظ